بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم آئیتہ ترجمہ ماسوائس کے کہ نہیں اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے اے اہلِ بیت رسول اللہ تم سے ہر قسم کے رسک کو پلیتی کو دور رکھے گا ایسے جیسے دور رکھنے کا حق ہے مومت پریشان ہوں نے ہنا چاہیدہ اسی ماتم کرنے آپ ذہداری کرنے آپ اسی علی علی وعلیلہ پڑھنے آپ اسی پائنچ تیرا پاکنے آپ فلانا نہیں ماندہ فلانا نہیں ماندہ جیدو اللہ دا قرآن ویچ وعدہ پلی اتنے رہنائی دو ہو رہنے ہائی دیو 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 تمام علماء کرام اس بات متفق این قرآن دیجی دو کوئی آیت پڑھی جائے سال تو پہلے اس آیت شان نزول تے غور کری شان نزول دا مطلب آیت بارے غور کرنا آیت کے نحلات میں چنازل ہوئی آیت دین اے آئی رات نو آئی میدان تی آئی پاڑتی آئی کاروے چاہی گاروے چاہی آیت شان نزول دا مراد ہے کننا لوکا واسطے آیت رحمت بانکی آئیت ہے کننا لوکا واسطے لانت دا پیغام لیکن اے آیت تطہیر کی نا حسنیاں دی شان ویچ نازل ہوئی حدیث دی کتاب مشکات شریف مشکات شریف صفحہ دا پانسو اٹھاٹھے ورکے دا سجا پاس آئے کسے دی جیلہ داری میرا مقصد نہیں قرآن و حدیث نال حق بیان کرنا سائیاں دی وقالت کرنا پنیا دا تعرف کرنا برا مقصد شیعہ بیٹھے لے سنت سونا برا بیٹھے تیری میری چھوٹی امی جہان میں صدقے مقربان اور فرمان دیا رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدارتن والے خمرتن مراکرن منشارنا سودا فجاہ سنبدلین فتقالا سمما جالو سانفتا کالما سمما جاہت فاطمت فاتقالا سمما جالین فتقالا سمما کالا انما یرید اللہ حلی طبان کبر ساہلن بائیت ویتاہرکم تطہیر عمر مومن نے فرمان دیا نبی پاک سویرے سانجرے سانجرے میرے کرون نکلے میں علمت سورچا کیا میں کہا ماں جی دسن لگی آئیتے تطہیر کی نا دی شان چھوٹی نازل ہوئی پہلے نبی نو کرون کاٹ لیا جا عمر مومن نے فرمائیا ماں نے پوتران دے مسئلے حالہ نہیں کرنے تے کہا کرنے میں دسن لگی آئیتے تطہیر کی نا دی شان چھوٹی نازل ہوئی نبی نو کرون کاٹ لیا انہوں نے جاہل منومی آئیتے تطہیر میں چھوٹی چندی کوشش نہ کرنے انہوں نے جوئے رہے نکلے انہوں نے ایک کاری چادر سی والے ہیں مرتل مراحلن میں نشارے ناسمہ دا امام حسن آئے انہوں نے چادر چلے لیا نبی پاک نے امام حسین ہے انہوں نے چادر چلے جناب سعیدہ آئے ہیں انہوں نے چادر چلے مولا علی تشریف لیا انہوں نے چادر مظفر بہت پار رولے ہو مظفر پورا لے ہو پنجے چادر تطہیر دے تھلے پورے ہوگے آئیت تطہیر تواف کر دی ہوئی پنجہ دے حق میں جنادلہ ہوئی امام حسن آئے انہوں نے فرمایا چادر دا رنگ کالا سی کسے صحابی یا صحابیات بھی چون بابا جی کسے نے چادر دا رنگ نہیں دا سی آئی گرین سی وائٹ سی یلو سی سنیر یلو سی امام حسن آئے انہوں نے فرمایا چادر تطہیر دا رنگ کالا سی تاکہ کوئی این آکھیں کالا لے باس جہنمی آن دا ایک بندہ منو کہیں دے کالے کپڑے نہ پائیں میں کیا کیا ہوں کہیں دے لے باس جہنمی آن دا میں کیا آکھیا کینے کہیں دے کالی کمری والے نے میں کہیں دے کمری پہلے کمری پہلے کمری تے چٹی کان لے نبی دی کملی دا رنگ نبی دی چادر تطہیر تنمدی شریف جل دور سوا دوسو چار ورکے دا سجا پاسا چوتھی ستر نبی نے جری سارت پاک بنی او دا رنگ مصنف ابن ابی شہبہ جل دور سوا اٹھاٹ حضرت جبریل رجزنام دی پگڑی دا رنگ امام حسن پاک دے امام دا رنگ مشکال سوا تیر سو ٹھتی نبی پاک دے علم دا رنگ خانے کعب دا غلاف قرآن دے حروف حضرت بلال دا رنگ حجرِ اسود مولیزہ دی داڑی وہ پاڑی جو یہ نا چھتی تے بات ویٹھو مسلمان نا اے نا کالے نال ویر نہیں ہونا چاہی دا ساڑے کجرال ایک بندہ ہی سارے جو میں ہیشیاں تے لاندھا کالا لے پہ آسے جے ہنمیاں دا فیرونیاں دا جے ہنمیاں دا فیرونیاں دا وہ ہیشیاں سنی پائیوں میں لاندھا جنوز نکڑے آنا جنہیں گھار جیدے کرو نکڑیاں وہ ساریاں کالے بھرو گئے جیدے میں کہا شیعات جنم ویچ نہیں جاندے تیری نیتامی گئی جہنم پھائیلامی سنواد بڑے باواد بلندہ نکڑا مسلمان ہی تھے بھیک نا اکیہ کا رشتہ کالا لے پہ آسے جنمیاں دا اگر تیرے جورت آئے تھے تُو کچہری جا کے جاج دے سامنے اکیہ کا کالا لباس جہنمیہ دا پینٹ کالی پور تائی کالی ٹوپنگ کالی حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کونہ فربائی آئیت تتیر پنجادی شان ویچ نازل ہوئی دوزری روایت تفسیر ابن کسیر ہے جند نمبر دی تینے سوا چار سو چورا سی ورکے دا سجا پاس ہے تب اے میسر سجنا کتاب غیران دی تحقیق کالی جنو بلی جنہا پڑھنا لیاں دی عمر مومنین حضرت عمر سنوہ فرمانینہ انہا جالے ستنلا بابر بیعت میں درواز ویچ بیٹھی سنبی پاک تشریف لیاں اونا کیا گہر آئے آنے نہ پائے آپ پڑھنا روکڑا نہیں عمر مومنین فرمانینہ حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین آئے پاک رسول تو بعد پھر مولا علی آئے پھر امامیں مولا علی تو بعد پھر جناب سیدہ تشریف لیاں یہاں جی تو پل یہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے جناب ام سلمہ فرمائے میں آسمان دی طرف ڈٹھا ایک بارش پاک ہسنیاں تے پئی ہوتی ہے بارش پاک میں زجے کبی تیان مارے کوئی کنہ ملیار بھی پہلا کہ نہیں دھر کنہ کوئی نہیں تے میں دیا کہ بتل تے مو سب کوئی نہیں بتل نظر نہیں پیان دے بارش تے مو سب کوئی نہیں اگے پڑھ کے میں کہا یا رسول اللہ کہا دی بارش ہے فرمایا ساڑے بھی چو نہیں تے نہیں نا سمجھیں برمایا ام سلمہ اے بدناڑی بارش نی خدا دے نور تے فیضان دی بارش ام الممنین حضرت ام سلمہ آکے آتا ذانو لی یا رسول اللہ کیا منو اجازت تے چادر دا پلو چو کیا کیا منو بھی اجازت تے مہمی توڑے نال شاملوں کے برابردی ہی صدار بن جا نورانی روحانی بارش ہوئے چے نبی پاک ورمایا کومی پتہ نہ ہے آنا اہل بیتی اٹھ میری اہل بیت سے علیدہ ہو جانتے من ازواج نبی وہاں اولائے اہلو بیتی میری بیلیاں جو چنگی بی بھی ضرور ہیں لیکن اہل بیتی ہی نہیں جڑے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تے آیتیں تطہیر ہونا دے ناظر میرے شیعہ سنی بھائی تفسیر ابن کثیر کتاب نے ام الممنین دے سوال نے نبی پاک دے جواب نے قیامت تک مسئلہ حل کر دیتا کہ حقیقی رسول دے اہل بیت کیڑے ہیں کاؤں نہیں اگر بزا کے دا تجھے شیعہ مجھے سانچ پانچ تر پاک تے اہل بیت تے اہل بیت تم ہی اہل بیت میں ہی اہل بیت باقی حافظ ساری دنیا اہل بیت بن جے تسی اہل بیت نہ بڑے اکٹھے ہو میں کیا اہل بیت ہوں نے جنات صدقہ و زکادہ کھانا حرام ہے مولوی صاحب جے تسی اہل بیت بن گے تسی تے انجے ہی پکھے مر جاؤ گے تسی اہل بیت میں ڈیو بیت ہی امول مومنین حضرتوں میں سلما بھی دس سے آئیت تطئیر پنیا دی شان میں چاہیے حضرت ہے اشارتی اللہ تعالیٰ انہا بھی بھر پایا ہے آئیت میرنو سونا ناکینے چاہنا ہے نا تتب جو حضر ہونا بھی دس سے آئیت تطئیر پنیا دی شان میں چاہیے جڑکہ اندے نبی دیاں بیویاں اہل بیت ہیں اسی بیویاں نو مننے ہیں اسی بیویاں تے ملکر نہیں میں نفیر کیسے پیلے مرکا ہمیں پروپہ گھڑا کٹا جانتے ہیں ہمیں پروپہ گھڑا کٹا جانتے ہیں شیعہ سواپا کٹے پندے شیعہ سواپا کٹے پندے شیعہ سواپا کٹے پندے میں کہنا سلام ہو صحابے رسول پر سلام ہو صحابہ رسول پر لانت ہو دشمن بطول پر یالی 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 مدت حکم نبیدی ابیویان امان نیا پر آئیت تطہیر ویچو شامل نئی چادر تطہیر ویچو شامل نئی بسم اللہ میں نے سمجھا زاکرہ نوی لوکان دن فیر آکے سلام ہو صحابہ رسول پر لانت ہو دشمن بطول رسول نے آبا کہتے ہیں اللہ کو جاؤں تفسیر ابن جریر جندن مردی بھائی سفادہ نو ہے ورکدہ سجا پاس ہے ابی زیب غدری رضی اللہ تعالی نے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ دس ہوتے سے یہ آئیت تطہیر کی نا دی شانویچ نادل ہوئی سونے مکی تے مٹھے مدنی سبت گمتبالی سرکار نے رشاد فرمایا نبی پاہ فرمایا تے تطہیر نازل ہوئی ہم پانچ کے حاکمیں جس میں میں شامل ہوں میرا بی علی میرا پوتر حسن میرا پوتر حسین میری اکلوتی بیٹی ظاہرہ صداتو مومینین شیعہ سنی بھائی خمساتو نربیج کے اندنے پانجنو ویو تہرکم تطہیرہ دا مطلب پاک دوان لفظانو جوڑیا جائے تے باندہ پانچ تان پاک پانچ تر پاک نہیں تو میں کہہ کی پانچ تین پاک میں کہہ ایک ہال لینجی ہے جو میں کسی ہے کہہ کیا فی کراچی میں گوڑے گوڑے باٹا ہستا ہوں پانچ تن پورا لفظ فارس سیدھا ہے پانچ تین دا تیتا 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 پتیت پانچ تین کینے تے لوتا پانچ تین جو تینوی پاک نے تے جمع کر کے آگری آٹھ تن پاک سلوات پڑا پا ماد پاک حضور نے جی تو فرما دیتا کہہ تے تطیر پنچ تین دیشانتا تے لوتا ہے پانچ تین چھے لیکن سکتے پانچ تین چار لیکن رسول زیادہ قرآن دی تفسیر جانتا ہے یا غلام رسول زیادہ جانتا ہے رسول جانتا ہے رسول نے آج کی طرف پہنگا دی شان بھی تنا رہتا ہے سانو کس ہی آنو 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 کس دے دیں کہ نبی دی بیویاں دی شان لے چاہتے تتہیر ناظر نہیں یہ تو تھوڑی جی عربی ہوں دی توجہ کر رہا کہتے میں آسان کر کے توڑی پاکیسہ ذہنہ دی نظر کر لگتے بار فترہ لے آفرات شریف ہر باغ سیدو گیر سیدو میں صدا دا غلام آتے ماتمیاں دی اپنے ہاتھنال جتی صاف کرنا ذراہی دری فخر سمجھ عربی میں چھے جتے مرد چکھے ہوں انہا واسطہ عربی میں چھے زمیری استعمال ہوں دیئے کم جتے عورتہ زیادہ ہوں مرد کارٹون انہا واسطہ عربی چھے زمیری استعمال ہوں دیئے کنہ عورتہ چکھے ہوں کہ کنہ مرد چکھے ہوں جب مسلمان آئیت تطیر نبی دی بیویاں دی شان ویچ نازل ہوئی تھی پاک رسول دیئے تیرہ بیویاں ساتھ پانچ تر پاک ویچ چار مذکریں نبی پاک مولا الیمام حسن حسین تے ایک جناب سعیدہ سلام علاہ یہ نبی پاک دی بیویاں دی شان ویچ چاہتے تطیر نازل ہوئی آئیت تطیر مذکر چار نے تے نبی دیئے بیویاں تیرہ نے عورتہ دی تعداد زیادہ ہے پھر آئیت تطیر انجو نہیں چاہی دی سی انما یرید اللہ حریز با آن کن ریسا ویتہرہ کن تطیرہ اللہ نے عربی کوئی نہیں زیادہ دی تجاہتے تطیر پنجا دی شان ویچ چاہتے تے ویخلو تزی پانچ تن پاک ویچ چار مذکرن ایک مونہ سے چونکہ مذکرن زیادہ ہیں مردان تی تعداد زیادہ لہا زیادہ فرمایا اللہ حریز با آئیت کن تطیرہ انہاں نہیں آیا کن آیا انہاں تسی کتنے افرات تشریف فرماو ماف کرنا میں آکھا نہیں سلوات پڑھو اللہ حریز با آئیت اللہ حریز با آئیت سلوات تو ساپر دیتی توانو سواب ہو کے لیکن میں توانو آکھا نہیں سلوات پڑھو تواناں چنگا لامت آج نے عدری دا پوتا رہے پر منوازر رہتے ہیں فاضل پی ہو دا فاضل دا فاضل پوتا رہے جان سلوات پڑھو ہے جنگا لامت آج نمیخ یعقدہ پتا نہیں جنہی کی تھی آکھنا تو ہوئے کی تھی آکھنا یہ آئیت تطیر بیبیاں دی شان ویچنادنوں دیتی انہاں نے پھر نی آکھنا صحت دا ہوئے کہ سلوات پڑھے با آدھا بنا دارد کرا عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ تفسیر دور مرسور جلد پانچ سوا ایک سو اٹھانوے وہ کہیں دن راپتو بالمدینہ کے تیس آتا شہرے حضرت عبداللہ ابن عباد کہیں دن نو مہینے میں اس بات مہینہ کرتا رہا ازا تعالی الفجر جدو فجر تلون دی جا رسول اللہ اللہ باب فاطمہ نبی پاک سعیدہ زہرہ دے تروازے تھے وَيَقُولِ إِنَّ مَا يُرِدُ اللَّهُ قُولِيُّ زَحْبَانَ كُبرِسَ اور شیعہ سننے پائیو نو مہینے کالی کمری والی سرکار نے اپنی بیٹی زہرہ دے تروازے تھے آیت تطہیر دی تلاوت کارکیا کیا مسلمانوں یہ تروازہ آیتاں پڑھا نوازتے ہوئے کالنو آگل اکڑیاں لیکن آئیتے آیا یہ آئتاں دی تلاوت ہوئے اگر مسلمانہ نبی دی ہور بھی بیویاں چون کوئی اہلِ بیعت آئت تطہیر ویسے شامل ہوں دی کوئی بیویاں یا کیکی اہلِ بیعت تے نبی پاک صاحب الولاق کسے بیوی دے دروازے تھے بھی آئت تطہیر دی تلاوت کار دے کسے مقام تے ہے ہی کوئی چودہ سو سال گزر گئے نے کسے پھٹی تو پرانی کتاب اچھی پھٹی تو پرانی تو پرانی کتاب اچھ میں میں روایت نہیں پڑی کہ نبی دی یا بیویاں چون کسے نے دعوی کیتا ہوئے کہ آئت تطہیر ساڑی شامل جناتل ہوئی کسے دعوی کوئی کیتا ہے مستدر بلہ حاکم جند تینوے تیسری صدید محدث امام حاکم رادرانہ السلام اُدھِ مجودِ شہزادہِ اَمَن نوازِ رسول حضرت امام حسن مجتبا علیہ السلام امام حسن پاک ارشاد فرمایا نَحْنُ عُمْرَاكُمْ وَزِیفَانُكُمْ ہم تمہارے مہمان ہیں پر تم پر حاکم ہیں کوفہ دے ممبر دے امام حسن پاک فرمایا اور ہم ہی وہ اہلِ بیعت ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ وِذِحْبَا قیتِ تطہیر کی نہ دی شانوے چنازل ہوئی پاک فاں نے ہی دعویٰ کیتا ہے غیرہ نے دعویٰ نہیں کیتا جتو نبی دی بیویاں نے دعویٰ نہیں کیتا کہ اہلِ بیعت آلِ آیتِ نَمَا يُرِدُ اللَّهُ وِذِحْبَا ساڑھی ہانوے چنازل ہوئی ہے تس کی سے بیویٰ دعویٰ نہیں کیتا تھے چور نالو پانڈ کالی آنڈی نالا چمچا تاتا مطعی سوست گواہ چوستو والا سننے نسائی کتابیں سے سننے نسائی کتابیں سے وہ دے جردی شیعہ سننی فائیو آئی نبی پاک صاحب الولاق نے سورہ توبہ دیا چاند آیتاں دے کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو میرے اباج دے پرانے پیرو مروشہ دے گل نمر میں سمجھانا مقصد ہے پھر نا لے کے سمجھانا پای انہوں نے چاند آیتاں دے کے پیجیا کہ جاؤ جا کے سورہ توبہ دیا کافران دے سیراتے تلاوت کرو ننگیاں تواف نہ کرن تاڑیاں نمارن سیٹھیاں نمارن وہ حضرت کہتے سیاستہ دے کتاب سننے نسائی کتاب چون نبی پاک صاحب الولاق نے مولا علی رو پیج دیتا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپی جا کے تلاوت فر با انہوں کو رضی اللہ تعالیٰ سورہ توبہ دیا آیا جاں کہ حضرت واپس آئے فاہوا قیب ان سننے نسائی بیچے بڑے غمزد آسان یا رسول اللہ پہلے منوائیتان دیتی ہیں تے پھر میرے کڑواں پا ہے اللہ این یوں انا ازالہ فیہ شایعہ کیا میرے بارے کوئی حکم الہی نازل ہویا نبی پاک صاحب الولاق رشاد فرمایا لا الہ انی امر تو ان ابلگا ہو انا اور اجمنہ لبائیتی نبی پاک صاحب الولاق فرمایا تیرے جامن تو بعد جبرین میرے تے نازل ہوئیتی ہونا کیا اللہ حکم دے دا یا آب جاگے کا فراندے سیران دی سورہ توبہ دی آئیتان دی تلاوت کاری یا جڑا پیج ہو مرد پیج جڑا تیری اہل بیعت بچھو ہے مرد پیج جڑا تیری اہل بیعت بچھو ہے کیسے دی دیل زاری مقصد دی قرآن و حدیث نالحق بیان کرنا مقصد تے پاکستان دیڑے لادے قوانین آرٹیکل نمبر دوسو ستائی دے مطابق ہار مذہبالا مولا علی پاک دی دیوٹی لگی تو سی آئیتان دی تلاوت کرو کیوں وہ اہل بیعت بچھو ہے سنت حضرت کلو آئیتان لیلیاں گیاں کیوں وہ اہل بیعت بچھو ہے جی تو پیون ہی تھی سلوات پڑا سلوات پڑا سلوات پڑا سلوات پڑا سلوات پڑا سلوات پڑا جید نمبر دوسو ستے سوا تین سو چوتی عمر کے دا سجا پاس ہے تب اے بیروت لبنان شیعہ سنی پائیو زید بن ارکمر حضی اللہ تعالیٰ سیابی کوڑ سیابا اکٹھے ہو کے گئے ہونا کیا تو گلڑا سیابی ہیں پاک رسول دی کوئی حدیثی چاہ سڑھو زید بن ارکمر حضی اللہ تعالیٰ کہندر میں نبی پاک رسول دی میدان ارفات نبی پاک نے رشاد فرمایا نبی پاک بھر پایا میں تو آڑے دو چیزا چھوٹ چھٹ کے جا رہے ہیں قرآن تے اہل پائے اگر انہا تسی متمسک رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ قرآن تے اہل پائے قرآن تے اہل پائے مرکات شرامشکات جلد نمبر گیارہ میں تم اللہ علی کاری اہل سنت دیالم نے پر گھر بڑی پیارے لکھیں اوف کنمان دینے قرآن کنوں کہیں دینے اور لکھ دینے کن القرآن ہوا اس وطلل عطرہ تے قرآن نائے اہل بیدی سیرت یعنی مسلمانہ اگر اہل بید صلی اللہ علیہ وسلم جملیاں دی صورت جو بکھنا ہوئے سترہ دی صورت تے قرآن دی تلاوت کارنا ہے اگر قرآن جسمانی صورت جو بکھنا ہوئے تے اہل بیدی زیارت کارنا ہے ان شیعہ سنی پائی اور نبی دو چیزا چھڑکے گئے نہیں امتی ہدایت واسد قرآن تے اہل بید کنیت چیزا چھڑکے دے قرآن تے اہل بید قرآن ساڑھے کل مجود ہے اینا مطلب اہل بید ویچو ہر زمانے ویچکے ایک فرد دا ہونا ضروری ہے اینا تے جو نبییاں دیا بیویاں بھی اہل بید نے تیونا دا کوئی مدہ بخوا سلوات بڑا باواد بلندہ نتبانہ باروان پردے ویچے باروان کا فردن دے رسول بلندی درجات ویچے ایک سلوات پڑو ایک مندہ مہینہ ہے مذہب اکا صداقت اللہ مذہب ہے پنج باروں مذہب ہے میں اپنے دور دے اندر سرچ کر کے مذہب شیعہ دی گشمن شیعہ سی پکا جس خاندان جو خاندان نہیں دسنا چاہتا مسلک بھی نہیں دسنا چاہتا داڑی کٹا کے علامہ تاجوں دیں ایسا آپ اپنے دور چگہ متھا لہا کے پاکہ نے دروازے تے علی ان اللہ قبلہ صاحب دے دست تے بازو تے پڑے اس وقت علی محمد مہربانی میرے شگرد بھی خطیب نے میں کوئی ایسا نال نہیں ہم قبلہ صاحب نے نال امام زمانہ ہم انہوں بیجے ہیں سب کو چھوڑ کے ان نیٹ تے لوگ مولوی دے رہے ہیں کہ جناب شیعہ چوہا ہے علامہ صاحب دے دور سے یہ اٹھارٹ بندے شیعہ ہوئے اور میں اس مسلک چوہ شیعہ ہویا اس مسلک جو جڑے شیعہ نے گردہ پانے نہیں سی پہنے رہتا تھا میرا دین و ایمان ظلمات کے اندر باطل پھائے اپنے آپ کو ہر بات کے اندر ساتھ کے حالے محمد کی فقہ کو کیا دل سے مول حیدری مذہب نہ ملے مجھے ایسا کوئی کائنات کے اندر بی بی پاک دی چادر دی قسم ہے حضرت عباس غرق کا لمن جس وجہ بستے میں شیعہ ہویا جو میرے میں سوال سان صدق اور علی ولی اللہ دی بڑا دی صدق حالے حیدی 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 سلام مولانا شرف حیدری صاحب نے سید آلتے میں انہوں نے پرانا نانی دی سنا میں پرتے توجہ آلتے انیس سو پچانوے جو میرے بزرگ اننوالینوالیلہ پڑھایا سی انیس سو پچانوے مادل میں ایک کہتے مولانا امجا جوید حیدری صاحب نے توڑے ڈس کے تھی وہ انیس سو ستاسی مادل میں ایک دوزار پندرہ مادل بھی میں توڑے دسن لگا ایسے چار ستمبر نونا بابا جی مولانا سید ابو بکر صدیق والد سید منان شاہ چار ستمبر نو منٹنگو بری سائی وار بار منٹنگو انیس's سوالیلیلہ پڑھا سید آئین بام لگ بام باؤت تھائی تھائی اس طہشت کرتی دی دور ویچوی یہ سائیہ دی طرف مودد ہے ساڑا کوئی کمال نہیں باہر میں آکا دا کمال جی نہ دا مذہب ہے اوکے صرف پانداب دی گیا گمری سائی والا چار ستمبر دی مولانا سید ابو بکر صدیب دس سال تا کوئی غیراندہ امام رہا ہے اس نے بھی پمپلٹ بھی لکھا کہ ماں جیع کیوں ہوا وہ کوئی خاص بند پڑھا نہ لئے تو میں نے انہوں نے دیاں گا بھی میں کہا نہ لو لفظیں صدیق لا نہ کیوں کہ مولا علی فرمایا میں صدیق اکبر ہوں انا صدیق اکبر اللہ علیہ وسلم پاہدی لاکھا صاحب میں صدیق اکبر ہوں میرے لاوہ جب تو تاوا کرے گا وہ چھوٹھا ہو تو ان دریائے لے بہتے ہوئے تیس میں لے ہو مزفر گھر مور رہا ہمی پی پڑھ دے پہلے ساری میں کہا جا کے مور رہا ہمارے پھر جی تھے ٹوڑے نوکر نے ابوبکر نوکر 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 پڑھا دیتا پیچھے گری ڈیolar جی تھے اونو بلی انو بلی لڑا پڑھا دیتا پیچھے گری ڈیinks یہ سائیا دائیا جاؤس کہ بار میں آکا دہ موت زائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت دو چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں قرآن کے اہل پہ صحیح مضرب سیاستہ دی کتاب صحابہ اکرام نے پوچھے حضرت زیاد بن ارکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کہ زانت پتہ ہے قرآن دلیلہ دو گتیاں دے درمیان من اہلو بیتے ہی رسول کے اہل بیت کون ہے آنیساؤہ آنیساؤہ کیا رسول دیئیں بیویاں اہل بیتے ہیں سیاسی تاری کتاب صحیح مسلم ہے زیاد بن ارکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں اللہ دی قسم ہے نہیں انہیں چودہ سو سال پہلے قسم چونکہ اسی بیویاں اہل بیت نہیں میں آج چودہ سو سال بعد قرآن چاہ کے کہیں زیاد بن ارکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی دیاں بیویاں اہل بیت تو انہیں سنائیاں شیعہ سنی فائیو تاکہ تو انہیں پتا چلے آیت تطہیر کینا دی شانگی اگر آیت تطہیر نو لوگ چنگی طرح سمجھ لین کدھی پنجا دے بوئے تو نہ ہٹو ان آیت پہلے جملے دی طرف توانی توجہ دلانا صدا تو مومنین اللہ نے آیت تطہیر نو شروع کیتا لفظ انما نال لفظ انما عربیچ دا ستا ہے جیڑی شاہد ویچو وی غیرانل نیرال دی جس نو انما اپنے حسار ویچ لائے دوسرے معنی قرآن ویچ جس آیت شروع لفظ انما آئے دا ستا ہے جیڑی شاہد آیت ویچے غیرانل نیرال دی اگر انما کسی پاک شاہد ویچو دا ستا ہے جی پاک ہوئی نہیں جی آیت ویچو کسی پلیت دا ذکر ہوئے شروع آیت انما تو ہوئے پھر انما دا ستا ہے جی پلیت پلیت بھی چاگتے کوئی نہیں جی میں آوازِ قدرتوں دی بسم اللہ آخر وآحمن الرحیم انما الخمر والمحصر والانصاب والظلام والرسون علی شیطان اللہ فرمایا شیطانی فیل دنیا تے ہور بڑھنے لیکن جیس طرح دا جوا شراب شیطانی فیل ایسا کوئی ہور نہیں انما حراما علیکم المیتت ودمہ والا احمد خنزیر حرام چیزہ دنیا تے ہور بڑھنے لیکن جیس طرح مردار سور وغیرہ حرام ہے جاگتے کوئی آسی شاہ حرام نہیں انما یکش اللہ امن عبادِ غل علماء خوفِ خدا لوگ دنیا تے راکھتے ہو سن لیکن جیس طرح آلِ محمد خوفِ خدا راکھتے نے کوئی ہور نہیں انما المشرقونہ ناجاسون نجاس تا دنیا تے ہزارہ ہیں لیکن جیس طرح دا مشرق نجاس پلیتے پلیتان دا پلیت پلیتان دا پلیت مشرق یا پلیت کوئی انما نطعی مقبل وضی اللہ دہتا دنیا تے بڑیاں ہونیاں نے ہو رہی یا نے ہون دیاں لیکن جیس طرح حسنین دی ماں زہرہ دی دعوتیں جاگتے ایسی دعوت کوئی نہیں انما والی قبلا ورسولہ حباللہ دینا آمن لذین یقیمون سلات ویوجود اندکات محمرہ کے ان ولی دنیا تے لکھا لیکن جیس طرح اللہ رسول تو باد حسنین دا بابا علی ولی یہ جاگتے ایسا ولی کوئی نہیں شیعہ سنی پائیو آیتِ تطہیر نوی اللہ پاک نے ایسے انما نل شروع کیتا انما کلمہ حسر نال انما یرید اللہ علیہ وسلم بیت ویتارکم تطہیرہ پاک تے آدم تو لے کئی سادک نبیوی ہوئے نے لیکن جس طرح چادر تطہیر دے تھلے آن والے پانچ پاک نے کائنات ویچے نہ دے جوڑ دا پاکی کوئی نہیں مظفر پر آلے ہوگئے یور مومنین آدم پاک ہے حضرت نو علیہ السلام پاک ہے نہ حضرت ابراہیم پاک ہے قرآن میرے سامنے پاک آن دی لسٹ ویچ بھی پانچ تن پاک یا پاک نبیاں پاک اللہ نہیں رہاں دیتے ہیں رہے گہرے نل کی میرے شیعہ سنی پائیو اللہ نے آیتِ تطہیر نازل کر کے دونہ سلیم تیاز دستنے اہلِ بیعتِ محمد ہو رہے ہیں انتیہ صحابے محمد ہو رہے ہیں جوڑے نبی دمہ بہدار صحابہ نے نیک ناسی تظلیم کرنے آباز حاجی نمازی سے آباز ایسے بھی نیک بکت صحابی ادھرے نے جناتیاں تا دبیر قدمات نچھاور بھرمائیاں نے پر علی علی جوے کتابہ ویچ قرآن میں صحابہ ویچ چہلے بیعت کائناتی کوئی کتاب قرآن دا مقابلہ نکار دی کائناتا کوئی رضی اللہ رحمت اللہ بیر قرآن دا مقابلہ نکار دی مزفر پوراڑیوں کی بھرکے نہ کتابہ ویچ قرآن ویچ فرکے وی قرآن ارشو آیا کتابہ اے تھئی بنیاں جوے قرآن ارشو آیا کتابہ اے تھئی بنیاں ایسے طرح مصطفیٰ دے نور دے جوز دی حسیت نال مولا علی ارشو آئے باقی بندے اے تھوئی بھردڑگے بڑھا جوے کتابہ ویچ قرآن ویچ صحابہ ویچ اہلے پہتے ہیں جوے کتابہ ویچ قرآن ویچ صحابہ ویچ اہلے پہتے ہیں جوے قرآن دی شان ویچ اللہ بھرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ اللہ علی کتابہ ویچ چک حسابہ اہلے پہتے ہیں اللہ بھرمایا قرآن ارشو آئے کہ کتابہ ویچ صحابہ ویچ اہلے پہتے ہیں جوے قرآن ویچ شان ویچ اہلے پہتے ہیں یہاں 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 میں کہتے ہیں کہ قرآن میں سیاپا میرے شیعہ رہے لے سونا سونا بیرا مزبھر کوئی لڑائی جگڑا نہیں میں آشرا محبت و پیار داتا سنینا پاکہ دیوکالت قرآن و حدیث جڑی گال کریں گا قبردیاں کندہ تک میں کیا زامنہ باب وضو کڑا ممبر تے خالق دا قرآن میرے ہاتھوے چجڑے نیک وفادار صحابہ نے جنت ویچ جان دے اہل بیعت لے کے جان دے صحابہ قبردی عذاب تو بچان دے اہل بیعت قبردی عذاب تو بچان دے مسلمانہ ایک صحابی جنت جا سکتے لیکن سیدہ شباب اہل جنہ نہیں کہلا سکتا ایک صحابی کوثر پی سکتے لیکن ساکیہ کوثر ایک صحابی عبادت کر کے عابد بن سکتے لیکن سین العابدین ایک صحابی سجے کر کے ساجد بن سکتے لیکن سید ساجدین ایک صحابی دین قبول کر کے دیندارت بن سکتے لیکن کل دین ایک صحابی ایمان قبول کر کے ایماندارت بن سکتے لیکن کل ایمان مناقبِ فارض بھی امیرِ کائناتِ بارے کائناتِ رسولِ رشاہت فرپایا بارتِ بار کلِ در کفر کلے نبی پاک فرپایا جنگِ خندق ویچ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے میرا مرشد علیہ ایمانِ کل کل ایمان مولا حسین کاؤنے حاجاز میری چیز تیرہا مطلعہ کل کیسے پوچھیا تو اڑا فلکا کیڑا ہے تو اڑا مدھب کیڑا ہے تو اسی کیسے کرو دے بندے ہو تو اڑا مدھب کیڑا تو اڑا دین کیڑا ہے حاجاز میری چیز تیرہا مطلعہ لے کے اندل میں پھر کیا جو پہندہ نہیں میرا کن میرا دین پوچھ دیو دین آس توڑ حسین آج میری چیز تیرہا مطلعہ بھرمایا کل دا کل دین حسین نبی پاک بھرمایا کل دا کل ایمان علی جڑا پیو دا من کرے بھائی ایمان صحابی محمد ہو رہے ہیں اہلِ بیتے محمد ہو رہے ہیں برابر میوس ایک صحابی علم لائے بڑے شاوک دنار کلہ خیبر دی طرف تے جا سکتا ہے لیکن فاتح خیبر ایک صحابی کار بیہ کے قرآن پڑ سکتا ہے پر نوکے نیزہ تے قرآن ایک صحابی چار بندیاں دیکھ کانر خلیفہ مپرر ہو سکتا ہے جمہوری لیکن کسے لکھا دے مجمیات کسے نبیاں دے نبی کو لے نکلوا سکتا اللہم ملکون تو مولا ہو فہدانیم مولا ایک صحابی علم لائے پہنچ گا پھر پڑھاں گا اکھلا لیا جیتے پھر جینا پھر سننا پھر لاوی لیا جیتے دا ساڑھے داستے درمیان میں اہلِ بیعتِ محمد ہو رہے نا صحابِ محمد ہو رہے کیونکہ قرآنِ پاک نو کتابہ میں چو افضل مندائی مقصد نہیں ہے کہ دوسری ہیں کتابہ دے حظیمون کرامانے پر قرآن دی ہم سر کوئی ایسے طرح اہلِ بیعتِ محمد ہو رہے اگر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے تو افضل مندائی مطلب نہیں کہ حظیم ایک صحابہ دے کائے نہیں وفتار صحابہ دے کائے اہلِ بیعتم صاحب تو حظیم برحال میں کتابِ اَرْ رِيَادُ النَّذْرَا فِي مَنَا قَبَلْ عَشْرَا اَرْ رِيَادُ النَّذْرَا فِي مَنَا قَبَلْ عَشْرَا جلد نمبر دو ہے صحابہ دوسو پر چہتر ورکے دا سجا پاسا ایک دفعہ شیعہ سنی پائیو خلیفہ دوں دے پتر ممبر دے کڑے ہوئے سیابہ دی شان بیان کرنا شروع کی مجمع چیک مولا علی دے چامن والا بھی بیٹھا سی ہونے کہ یا باب تر رحمان فالی جن جدو دے تقریر پر کرنا ہے سیابہ دی شان پڑی ہونے علیدہ نا تیری زبان تے نہیں چاہتا ہے اے شیعہ سنی پائیو حضرت عبداللہ امن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ لگے ایسٹا میرا موضوع میرا ٹاپک صحابہ دی شان بیان کرنا جڑ جڑ صحابی ہے سن میں اونا دی شان پڑ چھڑی ہے علی کوئی صحابی ہے قیدہ علی منا حلال بیت لا یکاسو بہملی صحاب ویت شامل میں علی تی اہل بیت ویت شامل میں غیران دینا نلیدہ کے آسکے میں کرام ایک اور رواہ سنا کے گفت گفت میٹھ دینا کتاب میرے ہاتھ بے کے اصوا اک المہرکہ اصوا اک المہرکہ سعودہ میرے کلنکہ دوندار ہے علامہ ابن حدر مکیہ دے ریٹر نے مفتی آدھا مکہ مضمائے سوا کتاب دا ایک سون ننجا دے ورکی دا سجا پاس آئے دے بارویں ستر اصوا اک المہرکہ ویت سے امام فقردی راضی برادنا نے اسلام دے چھٹی صدید مفسر امام فقردی راضی بڑے راضیوں کے لفظ لے ہو جائے امام فقردی راضی کہند نے ہر بندہ اہل بیت نہیں نبی دی اہل بیتوں نے جنات نبی آلیاں پانچ سفتہ پائیاں جا دی ہمیں پہلی صفت کہندہ فیسولات جمیں نبی تے درودے میں نبی دی اہل بیت درودے یہ میں نبی دے درود نبی دی اہل بیت درود سنا وہاں کنو کنو ہوں گاں گاں ماشا اللہ سوالی اللہ محمد والکن سارے درود پڑھili میرا دعا حفظ است大家都 درود درود فیسے всегда درود anys نہیں جنات پہ تک سنو سنایا درود یہ نہیں ہے دینہ تو ہنم نے سنایا ہے یہ تو اگے درود یہ نہیں ہے جنہ تو ہنم نے سنایا ہے اگے بھی درود ہے اگے بھی ہیں میں کہتا نمازر کھڑا پڑھنے اگرین nasir میں درود پڑھنے میں صَوَلَّا اِبْرَحِم مَهْمَدニ disabilities Talking میں کہتا تھا ترجمہ کیا یا اللہ محمد محمدی آتے درود ب środی ابراہیم تے بیجے حضرت ابراہیم تے درو دے درو دے درو دے سجد خبے آرہاں تے نہیں نبی تے درو دے نبی دی آرہاں تے درو دے کاکے دے اپنے تے نہیں ماف کرنا شیعہیں سننیے سیدے غیر سیدے اپنا ہے بگاننا ہے درو دہ ہمیشہ ہو دے دے پاڑھ جڑا معصوم ہو گئے درو دے نہ کہے مولوی تے ہوئے نہ مولوی تے نہ مفتی تے نہ مفتی تے نہ کہے چوپی آ لے تے نہ باکبا لے تے درو دہ ہمیشہ ماں سونتے نہ درو دے کی زیر جیلہ تے نہ رامتو لہ تے ماں کرنا ہے نا میں تو درو د پڑھ دا ہوں میں تے اگلا بیتل غلاب ایٹھا سلوان بنا باواد بنام دارد کرنا درو درود نے باہر کھڑھو تے آ رہنا ہے یہ آئے گا دے دے تے پا مان رہا مسلمانہ ہو دے تے درو د پڑھ جڑا چوی کہتے ہیں جو کسے ایک ٹیم میں نجس نہیں کسے کدیمی نجس وہ صرف آلے رسول ہیں جڑے ہمیشہ ماں سونتے اور کسے تے درو د نہیں نادر آتری تے درو د نہ کسے اور گیر ماں سونتے درو دہ ہی نائی مسلمانہ درو دو پڑھیا کر جڑا باب آدم دے گھڑے سے تفسیر عزیزی ہے جلد نبر دی اول سوائک سوڈا سبر کے دا سجا پاسا پہلی ستر تبہ دیلی حضرت آدم نے اسلام نے شیعہ سنی پائیو جناب حوا سلام علیانو حق مہروت کڑا درو د پڑھ کے سنایا کڑا درو د حق مہروت دیتا اے اسی اللہم صلی اللہ محمد محمد قرآن پہ آتھے باب آدم دے گھڑے انہیں درو د سی جہوں تو ریا تو درو د جہوں تو ریا کجرالے کجرالے تو شاپا پاٹا اچھا نا چاو کرو مزیرہ با دلو جی بند آر اے اسی تو تا کاؤں دے آن دے آن دے اوے پورا ملنہ ہی بڑھ گیا درو دیتا اونیٹا لما درو د آگے تو زیقل دے باہ کے سبر کرنا سرباد بنا باب آتھا بنا نار دے کرنا تو خور زیقل دے باہ کے سبر کرنا پہی درو د باب آدم دے بلے ایسی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم درو دے ذکر محمد محمدی آلتا باب کرنا یہ شیعہ سنی دے بھائی پائی ہے اسی بلاد النبی دے جلوساں ویچ بھی کٹھے ہیں اسی عزتہ داری مولا حسین ویچ بھی شیعہ سنی بھائی پائی کٹھے ہیں کچھ خارجی نہیں چڑھے پنجا تھا نائی انہوں نے چنگانی لگیا پانچر پاک مجلس حسین کا لفظ ہی انہوں نے چنگانی لگیا وہ بدل بدل کے اشتہاراتے اورنا پہ پاندھے ہیں مجلس حسین پہ بھی جائے کچھ خارجی نہیں اسی کاروی بیاندلہ مجال سنیا میں کار مجلس رکھی میں کچھ بندندر ہونا میں کچھ خارجی نہیں ہوں میں کہا کیوں میرا نکار ٹھوٹا جائے میں کہا تیرا ہوئی آقا تو ہڑا ٹھوٹا جائے میں کہا اسی دے پھر بھی نکار بی پڑھنا ہے میں تیرے نکار ٹھو جائے تم پڑھنا ہے توسی قاتر کے اسی بادر کے سمر پہ یارا کوئی چاتر کے تُو ساری تاہتر پہ نگی آتی وادی کال نہیں کرنی مبارک ہوئے تو آٹا نکار مجلس حسین مزلز قرآن پڑھیا جاندہ حدیث پڑھی جاندی ہے تاریخ پڑھی جاندی ہے ذکر ہوندہ محمد محمد یاد مسلمانہ مزلز راڑکی میں نکا ٹوٹڑے تاریخ پڑھ کے میں اگلے حضرت یادم دا نکا ہوئے ایتا دے درود پڑھے درود میں ذکر سی محمد محمد یاد خوبہ بیدہ دے نکا ہوندہ تاجے دے ذکر ہوندہ آل محمد نلائق پوستر دا آل محمد نکا ٹوٹڑتا یا فتما بدل یا بابا بدل نبیہ اہل بیتوں نے اینت نبیہ اہل بیتوں نے دوسری گا لہی نبیہ اہل بیتوں نے دوسری گا لہی نبیہ سلام اسلام تیزنہ تاریخ پ AMP کی تاریخ میں صدقہ تے نبیہ اہل بیتوں نے to tokانہ حرام چوتھی گار کہندے نے فی وجوب المحبت نبی دی اہل بیعتوں نے جنہ دی محبت جنہ دی محبت جنہ دی واجبی نبی دی محبت واجبی قل انکنتم تو حیدون اللہ فتبعونی جو حبب کباللہ نبی دی اہل بیعت دی محبت واجبی قل لا سعال کم لے ہے جنہ اللہ ربا محبتت فرقر پنجمی گار کہندے نے وفی طہارت ایمان بھردی راضی کہندے نے پنجمی چیز جیدے چھ نبی دی اہل بیعت نبی دی برابن ہے وہ طہارت اور پاکیز کی ویچھیں جوہے نبی پاک نے زندگی جکی سے لمحے ویچے شرک نکیتہ بوتنے پوچھے کہہے طرح نبی دی اہل بیعت ویوں نے جنہ زندگی ویچے شرک نکیتہ بوتنے پوچھے ساڑے لو جنہوں مرضی اہل بیعت آگ پاک لپنا پینا کترے بوت تیرے پوئی تا رہے یا صلوات پڑھے بابا آدھے بلا تار لگا سر تحقیت کرنی چاہیے اگر خاندہ نے تطہیر دانو کہا یا کر دے سکینہ جنگلہ میں چنا رول دی مالک پورے ورڈ میں چہارا لینو ولیلہ پڑھنا لے دی مات میں دی حفاظت فرم دی پاکستان مالک کمنٹا گہوارا بڑھائے اور جنرل رحیل شریف دی مالک زندگی درات فرم آئے توجہ ہے نا مجلسہ سننا ہے مجلسہ کار کرواننا ہے ازادار دا بڑا مقام ہے ماتمی بیٹھا مولا حسین دا ماشر دے مدان چل سعودی اکلوتی بیٹی ظاہر آکھے گئی یا اللہ میں تیری جنتج نہیں جانا جب تک میرے قناہ ماتمی انہوں جنتج نہ ٹوڑھیں جنہ میرے حسین جنہ میرے حسین ازادار دا بڑا مقام ہے مجلس سننا نا لے دا مجلس پڑھنا نا لے دا پوڑی بی چھامن والے بہن ہی بڑھیں بڑا مقام ہے بڑی عظمت ہے مزفر پورالیو میں کتاب جنہ گا رکھنا نا پڑے ہیں خواب بچ کس نے حبیب ابن مظاہر نو ٹھٹھا حبیب ابن مظاہر کربلا دے شہید ہیں خود صحابی ہیں صحابی دے پتر ہیں کس نے کھا بچ ٹھٹھا جنہت دے ویچے نے حبیب ابن مظاہر لیکن غمگین کھڑے ہیں اس مومن نے کہا سرکار حبیب ابن مظاہر فرمایا ایک حسرت دل ویچے رہ گئی اللہ منو دوبارہ زندگی دے میں زمین تے جا کے حسین دی صفح ماتم بچھاں بڑا مقام ہے قرآن و حدیث سامنے ازادار ماتمی دا بڑا مقام ہے ازادار اینج größر فچ ایک مومن عورتال ی ازادار ہیں جہاں ہر سال وہ حرم کران دی ایک سال ہو دی قول پیزے کوئی نہ رہ پیزے ہی موکب کلی بے کے روندی سی دروازی تے دس تک ہوئی ایک نکاہ پوشو بی بی اندر داخل ہوئی تو ازادار ہے تو کیوں در چھوٹا کرنے میں تینوں مسئیبت سنانی آگے رسول وہ روز مساہ پڑ دی کہ مومنہ کے بیگ اٹھائی مار کے روندی دس محرم نوہ نکاہ پوش بی بی برکاہ پوش بی بی نے اس طرح مصحب پڑھیا جی میں کسی دا جوان پتر مار جاتے ہو یارہ محرم دا دن چڑھیا جڑے سید بیٹھے ہو میں ماں فی ماں کے جملہ کیا لگا اللہ کرے تسی برداشت کر لاؤ میں گناہ گارہ کھنل پڑھیا کتاب ہے یارہ محرم دا دن چڑھیا اس سے نجف اشرف دی جڑی مومنہ عورت آئی ادھکوڑ پیزے کوئی نہیں زن تو دس دن خدمت کی تھی تو حسین دی میں مصیبت سنائی آلِ رسول دا غم سنائیا میرے کوئی فیز جو کہ پیسے کوئی نہیں آگ کپڑے نیرا کھڑا ہے بے ساگتا چیرہ پھر گیا نکاہ پوش بی بی دا کر بنا دی طرف حسین آکے ویکھ تیری مانو تیری مجدس دی نیاز پہی مل دی تیری مانو تیری مجدس دی نیاز پہی مل دی محرم دا چانوے کے ایک عورت دا جوان پتر مار گیا انہیں دفنا دیتا اپنے پتر نو نہیں ہوئی دس دن مولا حسین دے گام بیچ مولا حسین دے لی اکبر نو رون دی گئی جدو محرم گزرے کبرستان گئی انہیں ڈٹے ہو دے جوان پتر دی کبر تیک نکاہ پوش بی بی جیدہ پاس ہیتے ہاتھ تھائی عورت مومنہ زدار مخاطبوں کے کہیں دی ایک کبر میرے پتر دی تیری نہیں تیرے پتر دی کبر نہیں تُو بھول گئی انہیں نکاہ پوش بی بی نے جیدہ پاس ہیتے ہاتھ تھائی اسنو بے کیا کیا تُو مومنہ ہے تُو دے نا آخ میں پھول گئی تیرا پتر مار گیا تُو جوان پتر نو نہیں روئی تُو میرے اکبر نو میرے حسین دے گا مجماتم کار دی نہیں اگر میں جنت اور بکی چھاڑ کے آکے تیرا پتر نو پرسانہ دے آتھ میں ظاہر آئی نہیں دیکھو ظاہیاں دیں کتنی لاجبالی مار جانا جہان چھاڑ جانا اب ماتمی جیدو فوت اندھا ہے مومن دفن کر کے آ جانڈا ہے البجال صلو فاخرہ کتابے بزرگ آل مدین لیکھتے ہیں اسو بلکپر دے گئے کرسی لکھ دی یہ دیتے نورانی حستی تشریف ہرواں اماتمی اسو حستی نو پوچھتا ہے میرے تیپنے رو رو کے چھو پکا رکے ہیں تو ساکاونوں جنے رو ڈے بیٹھے ہیں اس وقت نورانی حستی بول کے جواب دے دی سنجھانے ہیں نہیں میں کربلا دا غریب حسین ہے لوگ حرامی شک کر دینے مولا علی قبر وے چونہ کے نہیں غازی دی علم گوا ہے قرآن میرے ہاتھ وے چھے کتاب چوک خانہ بھی ہیں کہ قرآن چاہ کے حلفن بیان دینا مولا حسین بھی قبر وے تشریف لیان دے مولا علی دی کیا بات ہے امام حسین بھی حرمات بھی دی قبر وے چونہ دے عزت عردہ مرتبہ بڑا ہے مقام بڑھا ہے شیعان یا کتابہ جی نہیں اہل سنت پائیان دی مرکات شرابشکات جند نمبر گیارہ میں چاہے امام حسین مجتبہ ارشاد فرمائے من دمعت ایناہ فی فینا دمعتنا اور قطرت ایناہ فینا قطرت واجبت اللہ الجنہ امام حسین مجتبہ فرمائے جس مسلمان نے ہم اہل بیعت کے گام میں ایک آنسو بہایا اس پر جنت واجب آئے امام حسین پاکتا فرمائے دربان بان کہنے لگا امام سجادنو شام بیچے اپنے قیدیاں دی گنتی کار کے اندر لے جایا کر ادھ رات دا ویڑا ہونتا ہے کوئی بھر کا پوش بی بی باہر رہ ویندی رات واد گئی ہے امام سجادی فرمایا او کوئی قیدن نہیں رسول دیتی زہرہ آئے جڑی رو رو کے کہنے لیے میرے اولاد شہیدوں میرے شہیدوں میں توانو کی تکی تے روما کربلا دے ٹیبیا تے روما کوفہ شام دے بازارا چے روما یا خولی دے تنور تے روما آج لوگ پوچھ دینے شیعہ ماتم کر دینے شیعہ تجھے پیٹ دیو کہڑا امام میں جنہیں آکھا ماتم کرو پیٹو ایبار نے سوال کر دینے مقصر بھی سوال کر دینے کہڑا امام نے آکھا ماتم کرو تو اٹھ میرے پنجویں امام دی وسائل و شیعہ کی دعویج پنجویں امام دا فربان ہے بیٹا جعفر صادق جب میں شہید ہو جاؤں آٹھ سو دیرہ میں مقرر کر رہا ہوں حاج کے موسم میں منا کے مقام پر میری مظلومیت کا ماتم کر امام باکردہ ہوگا چودہ سو سال گزر کے مظفر پورا لے ہوگا تو اٹھ میرا بار ماہ کا بدلت ہوئے دمن پردے لے ویچ آنس ہوا دے بدلے خون پیار ہوتا ہے یہ گڑا امام جنہیں ازاداری کی تھی وہ ساری زندگی مولا حسین دا بیمار پتر سجاد واقعہ کربلہ تو بعد ازاداری میں جیتے رہا ہے واقعہ کربلہ تو بعد مدینے پہنچ کے امام سجاد نے پانی بے کھنا تار ہونا کھانا بے کھنا تار ہونا ازادار و بزار جانا ترک کر دیتا سید ساجدین نے صداد کلما باکی مانکے جملہ کہی کسی عام کام واسطے سجاد امام سجاد نو بزار جانا پہندا کسائی ویند زین العابدین آرہنے اپنے زبا شدہ بکریاں تک کپڑا پانا پانا پھل گیا ہے امام سجاد قریب جاکے کسائی نو پوچھے جیدوینو زبا کیتا سی پانی پیانیا سے کہندہ یا بنا رسول اللہ نا مہا فرزند رسول بے ساکتا چیرہ مبارک پھر گیا امام زین العابدین دا کربلا دیتا فرمایا ہے میرا بابا حسین مسلمان جانورانو زبا کردنے پاڑی پلالے جنے تینو دن دن دا پکھا دے تسا کیا یہ کار دیتا تیرے کار دے جر جلا دے کسے امام سجاد کو پوچھے ایک منٹ میں ہو ری بات کرنی امام سجاد کو پوچھے تو آرے بابا دے جی سمت زخم کتنے آئیسے ہیں مظفر پور آرے اماتمی عزتارو امام زین العابدین انگو ٹھی دے نگینے دی تروے کھنا شروع کیتا فرمایا میرے بابا دے جی سمت نگینے جنیویں جگہ سنالی نہیں سی پوچھا دیا صاحب تو زیادہ ظلم کی تھے ہوئے نے تین مردبہ فرمایا آ شام شام تو منحالہ کے پوچھا امام سجاد نو مولا کب تک روئیں گے کب تک سید ساجدین فرمایا منحال تو ان صاحب نے کی تا یاکوب دا ایک یوسف جدا ہویا سی انہیں رو رو کیا کھا خدم کر لیں یا سان میرے دس محرم نو کئی یوسف شہید ہوگے پہلی ڈیک کے کہیں دا مولا شہید ہونا تو اڈا ورس ہے تو اڈی مراس ہے امام زہن العابدین فرمایا شہید ہونا ساڈی مراس ہے فکریاں دے سر ننگے ہونا بازارہ میں جا جانا ہے اے تے سیدہ دا ورسہ کوئی نہیں آخری بات یہ زدہ داروں بالک تو اڈا میرا پورسہ قبول فرماونا میں خارسی دی تاریخ تبری میں پڑھے آئے حسین بن نمیر بھی آیا مولا سجاد ازاداروں جڑی روایت میرے تک پہنچیے سات قسم دا کھانا کھلایا امام زہن العابدین حسین بن نمیر نو اگلا جملہ انہاں ماما پیانا کی تے پڑھا لگا جڑیاں ازاداری واسطے پردے وے چاہیاں کھانا کھلا من والے سجاد آن کھانا تیار کرن والی مسافرہ شام آئی امام زہن العابدین خون روکے فرمایا حسین بن نمیر میں ترکی میں پھول سکنا تمہیں اکبردہ کا دھالے گلنی دست دو حرم اسی تیرے مہمار ساج دو فالا مہمار حلالانت اللہ حید القوم الظالمین حیاء اللہ اللہ دین و سولم